سر ابھی جو اسکوٹنی کا مرحلہ بھی سنگرابی دسٹرک ملیر میں کی اسکوٹنی ہو رہی ہے اس کے والے صاحب کیا ہو رہی ہے؟ تو اسکوٹنی خاص طور پر میں ملیر کی اسکوٹنی کو میں نے دیکھا ہے ملیر کی اسکوٹنی بہت اچھی طریقے سے تو ہو رہی ہے مگر میرے کو اس میں بہت سی کیالتنے خامیاں بھی نظر آئیں جس طرح کے ایک اکیڈمی کو ایک بڑی ٹیم سے کھلانا اور پھر اس اکیڈمی میں بڑے ایج کے بچے بھی کھیل رہے ہیں یہ میرے سمجھ سے باہر ہے یہ کس طرح کی اسکوٹنی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو فٹبال کو آپ کھلاتے ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ٹیمیں کتنے فٹبالرز کی اچھے ہیں کتنے نہیں تو آپ اس کا کس طرح سے پندرہ بیس منٹ میں اس کو آپ کس طرح سے جج کر لوگے کہ یہ ٹیم بہت بیسٹ ہے اور یہ ٹیم بڑی جو ہے نا نیچے کیا سمجھ سے سر یہ اسکوٹنی کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے طرف جائیں گے اسکوٹنی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ابھی بہت سے چیزیں ہیں جو یہ ٹیکٹس ہیں جس کو لمبا کھینچا جا رہا ہے تو جیسے اسکوٹنی کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک اور لیگ کرائیں گے سیکنڈ رونڈ بھی ہوں گے تو یہ پورام ہیں اس طرح کے کہ بولتے ہیں نا جو ہمارے عدداروں نے گناہ جو کیے ہیں وہ پلیئروں کو بھگتنے پڑھ لیں اور قلبوں کو تو بس ہم اس کے لپیٹ میں سمجھدار کو تو اشارہ کا پی ہے ہمارے دسٹرک ملی میں اسکوٹنی ہو رہے تھے میں بھی وہاں پہ گیا تھا جب وہاں پہ میں ایک چیز نوڈ کی جب پلیئر وہاں پہ دوٹی میں تھی اگر کسی پریئر کو انجھل ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی فسٹیٹ ہے پتہ لگتا ہے ایک ٹیم ہے میں یہ کراچی میں یہ ٹیم اسکوٹنی کر رہی ہے اور یہ پوری کراچی کی اسکوٹنی یہ کرے گی ٹیم ان کا لباس ہوتا کا ان کے بینر لگا آگے جو ہے نا لگا ہوتا فیڈیشن کا یا این سی کا تو پتہ لگتا اب ادھر وہ جو بچے کھیل رہے ہیں صبح سے دوپ میں نہ پانی کا انتظام نہ کیا ہوتے ہیں ان کو میڈیکل کا اگر کسی بچے کو لگ جائے تو یار میں تو حیرت کر رہا ہوں یار آپ بولتے ہوں ہم پٹ بول کو اچھا کریں گے آپ پٹ بول کو اچھا نہیں آپ یہ لولی پاپ دے رہے ہو بچوں کو بھی اور قلبوں کو بھی اچھا ٹھیک ہے سر یہ اس کے علاوہ ابھی ہم آتے ہیں اپنے ڈسٹرک ملی کے اندر کیا دیکھتے ہیں ابھی تو خیر ڈسٹرک میں کوئی اختیار تو ہے نہیں یہ جنہوں نے کام کی ہے جو پرمیس جن کی بات میں کر رہا ہوں ان کی آہ جو تینور جو چلا تھا ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہیں دوبارہ آنے چاہیے یا اس دفعہ جو الیکشن ہوگی تو نئے چاہ رہے آنے چاہیے دیکھو یہ ایک یہ آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار یہ ڈسٹرک میں یار جو پہلے جو چلتی تھی ڈسٹرک اس میں ٹیموں کے ساتھ ناجیز ہوا ہے پلیئروں کے ساتھ ناجیز ہوا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ جو ڈسٹرک چلا رہے تھے پہلے کے جو سیکیرٹی وغیرہ تھے انہوں نے اچھے کام بھی بہت کی اور ان سے غلط کام بھی ہوئے مسٹیکیں بھی ہوئے کیونکہ جب آپ اچھے ایڈوائزر نہیں رکھو گے اپنے ساتھ اپنے ساتھ پروفیشنل پلیئر نہیں رکھو گے تو یہ مسٹیکیں آپ سے ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک کی سسٹم ہی کریپٹ ہے تو میں کیا اس کو بلیم دوں اصل بات یہ ہے اب لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ دیں بولا نہیں نہیں یہ شخص تو یار غلط ہے یار آپ اس کی اس ٹیگل کو دیکھو نا اب میں بناتا ہوں آپ کو جسٹیکل سیکیرٹری اور آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کو اچھے کام کرنے آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ فٹبول کس طرح چلانی ہوتی ہے مگر آپ کا کام تھا نا کہ آپ اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے اپنے پلیئروں کو انٹرنیشنل جو جسٹیک میں پلیئر ہیں نیشنل پلیئر ہیں ان کی ایک کمیٹی بناتے آڈوائزیں لیتے آپ سٹیپ بائی سٹیپ سارے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا ٹورنمنٹ کوئی چلا رہا ہوتا ہے یا کوئی پلیئر ہوتا ہے اس کی کمیٹیاں بنی ہوتی تو یہ آپ کے اوپر ایسے بلیم نہیں لگتے تو یہ جتنے بھی دسٹیکوں کے سیکیرٹی تھے ان سے اکتلافات جو جو لوگ کلبوں کے سیکیرٹی رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کریپٹ ہے یہ اس نے صحیح سسٹم نہیں چلایا جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کی بھی تو آواز بنتی آپ دستال سے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے اور جتنے بھی کلب تھے وہ ڈرے ہوئے بھی تھے کیونکہ اس نے پہ محول بھی ایسا تھا تو ان چیزوں سے بہتوں نے جو سیکیرٹی تھے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا اور بہت سے فائدے بھی پہنچا ہے یہ نہیں کیا ہے آپ کا سسٹم کو وہ کر دی ہے مگر میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آئے اب اس دفعہ اگر انہوں نے اچھے کام کیوں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے نہیں کیوں گے تو جتنے بھی کلب ہیں وہ دوسرے کو لا کے سامنے کھڑا کر دیں گے اچھی بات ہے تو یہ تو کلبوں کے پر ہے نا کہ کلب کس طرح سوچتے ہیں اگر کلب آزاد ہونا چاہتے ہیں ان جو جو پہلے کے جو سیکیرٹی ہیں ان چیزوں سے وہ تو پھر وہ آزادی بوٹ کے ذریعے ہوگی مگر وہ آزاد ہی نہیں ہونا چاہتے وہ بولتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہم توڑا کلاب بات کریں بہنے جو ہمارا ہی کام اتار دیں تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچتے ہو یا کتنے ڈلیر ہو یا کتنے ڈر پھوک ہو یہ آپ کے اوپر ہے نظام تو جب صحیح ہوتا ہے نا کہ آپ حق میں کھڑے ہوتے ہو یہ کو یہ سامنے میں تیرا پیٹ پیچھے میں ترگو گالیاں دوں یہ منافقت ہے میری احساب مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ملیڈ نیوز اسپورٹس یوٹیوب چینل